بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ کیا ایسی سپٹمز ہیں کیا ایسی کون سی علامات ہیں کہ مہواری آنے سے ایک دو دن پہلے ہی ایک عورت کو پتا چل جائے کہ وہ پریگنٹ ہو چکی ہے ناظرین بہت سے جو میریڈ کپلز ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے اس بات کو جاننے کی کہ کون سی ایسی علامات ہیں جو کہ مہواری یعنی کہ ڈیٹ آنے سے ایک دو دن پہلے ہی ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم پریگنٹ ہو چکی ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم اس چیز کو ہی ڈسکس کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ناظرین سب سے پہلی جو علامت ہے پریگننسی ٹھہرنے کی جب آپ کو پریگننسی ٹھہرتی ہے تو پیریڈز آنے سے ایک دو دن پہلے آپ کے بریسٹ کا سائز بڑا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ اس چیز کی نشان دی کرتا ہے کہ آپ اس منت پریگنٹ ہو چکی ہیں یہ ایک اہم علامت ہے اس کو اگر آپ نوٹ کر لیتی ہیں تو آپ کو جل سے جل مواری سے ایک دو دن پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پریگننٹ ہو چکی ہیں دوسری جو پریگننسی ٹھہرنے کی مین علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پیریڈز آنے سے تین سے چار دن پہلے جو لور ایبڈومن ہے یعنی پیٹ کا نچلا حصہ ہے اس کے اندر ایک ایسی پین ہوتی ہے وہ پین پیریڈز کے پین سے ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن پیریڈز کے پین سے وہ پین کچھ زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ ایک بچے کی نشنمہ کا عمل آپ کے پیٹ کے اندر جھڑ رہا ہوتا ہے یوٹرس پر تھوڑا سا وزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ پین ہوتی ہے اور اس پین کو جو ہے نا آپ نظر میں رکھ کر اپنی پریگننسی کی نشاندہ ہی کر سکتی ہیں تیسری ناظرین مین جو علامت ہے پریگننسی ٹھہرنے کی وہ ہے ویجائنل ڈسچارج اگر آپ نے ایک ماہ کے سائیکل کے دوران ایک ماہ کے دوریشن کے دوران اور وہ جو ویجائنل ڈسچارج ہوگا وہ آپ کا بہت زیادہ ٹھک ہوگا اور یہ بھی اس چیز کی پرمنٹ علامت ہے کہ آپ نے اس سائیکل کے دوران پریگننسی کو کنسیب کر لیا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی آپ اپنی پریگننسی کی نشاندہ ہی کر سکتی ہیں ناظرین چوتھی ایک ایسی علامت آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کلیرلی پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی پریگننسی ہو چکی ہے چوتھی علامت یہ ہے کہ اگر آپ کو ایکنی جو آپ کے فیس پر پیمپلز بنتے ہیں چھاتی پر پیمپلز بنتے ہیں کبھی نہیں بنے ہیں تو آپ کو بننے زیادہ ہو گئے ہیں پیریڈ سے ایک دو دن پہلے آپ کے فیس پر جو ہے نا پیمپلز نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہ بھی اس بات کی جو ہے نشاندہ ہی کرتی ہے کہ آپ کو پریگننسی ٹھہ چکی ہے ناظرین پریگننسی کی جب نشاندہ ہی ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ جو پیشنٹس ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں اس سے سینسٹیوٹی کے مددے نظر رکھتے ہوئے ان کو جو ہے نا پیریڈز آنے سے ایک دو دن پہلے ہی وومٹنگ مطلی یا پھر اس کے علاوہ کہیں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو پریگننسی ٹھہ چکی ہے ناظرین کچھ عورتوں میں یہ علامت دیکھی جاتی ہے جبکہ کچھ عورتیں جو کہ طاقتور ہوتی ہیں سیپٹمز رونما ہو رہی ہوتی ہیں ان کو اگر وہ برداشت کر لیتی ہیں تو ان کے اندر یہ سیپٹمز نہیں آتی ہیں لیکن جو سینسٹیو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر یہ علامت آ جاتی ہیں یا پھر اس کے علاوہ جو کہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ اس بات کو جو ہے نا کافی زیادہ لے کر ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں کہ وہ پریگنٹ ہو جائیں ان کے اندر بھی یہ سیپٹمز آ جاتی ہیں ان کو نوزیشیا یا پھر اس کے علاوہ مطلی کے یہ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اب ناظرین جو آگے والی سیپٹمز ہے وہ ہے اس میں پانی کا جو ہے نا بہاؤ جسم کے اندر کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پانی کی مقدار جو پانی کا لیول ہوتا ہے جسم کے اندر یہ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ پریگننسی کا ایک ہارمون ہوتا ہے پروجسٹرون جیسے ہی یہ جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے تو بیلی کے اندر یعنی کہ یہ پانی کا جو بہاؤ ہوتا ہے اس کو تیز کر دیتا ہے ایک نیا پلانٹ ایک نیا جو ہے نا آپ کے ساتھ زندگی جھڑ رہی ہوتی ہے جس کو جو ہے نا ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے ویٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ناظرین جب پانی کا جو ہے نا لیول آپ کے بیلی کے اندر بڑھتا ہے تو آپ کے بیلی کا سائز بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی حمل ٹھینے کی پرمنٹ علامت ہے اب ناظرین اگر ان علامتوں کے ذریعے بھی آپ کی پرگننسی جو ہے نا بلکل پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پرگننسی ہے یا نہیں ہے نہیں واضح ہو رہی ہے تو آپ بازار سے ایک سٹریپ منگوائیں پرگننسی ٹیسٹ سٹریپ جس کو کہتی ہے وہ منگوائیں اپنا یورائن لیں یورائن جو سمجھا جاتا ہے پرگننسی کا ٹیسٹ کرنے کے لیے بیسٹ یورائن جو ہوتا ہے وہ صبح کا ہوتا ہے صبح کے وقت آنے والا اگر آپ وہ لیتی ہیں تو آپ بیسٹ کر رہی ہیں اور اس سٹریپ کو یورائن کے اندر ڈپ کر کے جو ہے نا پرگننسی ٹیسٹ کیجئے اگر اس پر دو لائنیں شو ہو جاتی ہیں تو آپ کا ٹیسٹ پوزیٹیو ہے آپ ٹیگنٹ ہو چکی ہیں اگر اس پر ایک لائن شو ہو رہی ہے تو آپ کا ٹیسٹ نیگیٹیو ہے ناظرین یہ تھی کچھ انفرمیشن ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ اپنے بھائی کو دیجئے اجازت دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ